بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائیو آج ہم سنیں گے یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سا پرندہ حلال ہے اور کون سا پرندہ حرام ہے پیارے بھائیو حدیث پاک میں جن پرندوں کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان پرندوں کا کھانا منع ہے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں پیارے بھائیو یاد رکھیں پرندوں کے حلال اور حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے اور جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتے ان کا گوشت کھانا حلال ہے اسی طریقے سے مفتی محمد نور اللہ نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پرندوں کے حلال اور حرام ہونے کا ایک قیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پرندوں کے بارے میں ایک استقرائی قیدہ یہ بھی ہے کہ جن پرندوں کی چونچ مڑی ہوئی ہے توتے کے سوا ان سب کا کھانا حرام ہے اور جن پرندوں کی چونچ سیدھی ہے بغیر کوئے کے سب کا کھانا حلال ہے پیارے بھائیوں اللہ پاک ہم سب کو حرام سے بچتے ہوئے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے